بچپن میں ہم میں سے اکثر جماہی آنے پر مو پر ہاتھ نہ رکھنے پر ڈانٹ کھا چکے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جماہی آتی کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا رموز ہے جماہی کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھکاوت بیزار ہونے یا کسی کو ایسا کرتے دیکھ کر بھی ہم مو پھاڑ کر ہوا کو اندر کھینچتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہم جماہی لیتے کیوں ہیں اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی وجہ نہیں جانتا مگر اس حوالے سے چند دلچسپ خیالات ضرور سامنے آئے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک خیال تو یہ ہے کہ ہم جماہی کے ذریعے کاربن ڈائے آکسائٹ کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور زیادہ مقدار میں آکسیجن کو داخل کرتے ہیں گو کے سائنسی تحقیق میں تو اس کی تردید کی گئی ہے مگر اس خیال کے مطابق جب لوگ بیزار ہوتے ہیں یا غنودگی تاری ہوتی ہے تو وہ آہستگی سے سانس لینے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خون میں کاربن ڈائے آکسائٹ کا اجتماع ہو جاتا ہے ایسا ہونے پر دماغ غرد عمل ظاہر کرتے ہوئے آکسیجن سے بھرپور گہری سانس لینے پر مجبور کرتا ہے دوہزار ساتھ میں البانی یونیورسٹری کے دو محققین نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ جماہی کا مقصد دماغ کو تھنڈا رکھنا ہے اس مقصد کے لئے انہوں نے دماغ کو تھنڈا رکھنے میں مدد میکانیزمز کی ازمائش کی ان کے مطابق جب ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو نتھنوں کے شگاف میں موجود خون کی شریعانیں تھنڈی ہوتی ہیں اور دماغ کو سرد خون بیجتی ہیں اسی طرح جب آپ پیشانی کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہاں موجود دماغ سے منسلک رگیں تھنڈا خون فرام کرتی ہیں ان محققین نے گرم یا کمرے کے درجہ حرارت والے تولیے کچھ رضاکاروں کے سروں پر لپیٹ دیئے جس کے نتیجے میں وہ زیادہ جماہیاں لینے لگے انہوں نے اس تجربے کی بنیاد پر دعویٰ کیا کہ جماہی لینے کے دوران ہوا کی زیادہ مقدار جسم کے اندر جانے سے دماغ تھنڈا ہوتا ہے اور اس کے افعال بہتر ہوتے ہیں یقین کرنا مشکل ہوگا مگر جماہی کے بارے میں پڑھنے بلکہ سوچنے سے بھی جماہی آ جاتی ہے انسان جب کسی کو جماہی لیتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی جماہی لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی لئے جماہی کو متعددی بھی تصور کیا جاتا ہے یہ خیال یہ بھی ہے کہ لوگ جماہی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس خیال کے حامی سنسناتی انیورسٹری کے پروفیسر کے مطابق کئی بار لوگ اپنے غصے، بیزاری، آدم اتفاق یا دیگر جذبات کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور ان حالات میں ہی جماہی ان جذبات کا اظہار کرتی ہے ان کے مطابق چونکہ جماہی سے غیر سماجی جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے اسی لئے لوگ موں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیتے ہیں پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانکرٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے